اکیس حلقوں میں زمن انتخابات کل قومی اسمبلی کے پانچ اور صبحی اسمبلیوں کے سولہ حلقوں میں زمن انتخاب ہوگا الیکشن کمیشن کی درخواست پر وفاقی حکومت نے فوج کی تیناتی کی منظوری دے تھی فوج اور سویل آمد فورسز کے دستے کوئک رسپانس فورس دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر ڈیوٹی سارا انجام دیں گے سویل آمد فورسز اور فوج کے دستے آدھ سے بائیس اپریل تک اکیس حلقوں میں دستے آب ہوں گے لاہور، شیخ پورا اور قصور سمیت دیگر اسلام میں موبائل فان اور انٹرنیٹ بند رہے گی پی ٹی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ہدایت پر مطالقہ اسلام میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی چکوال، گجرات، ڈی جی خان، رحیمیر خان، بھکر، وزیر آباد اور ناروال میں بھی فانس خاموش رہیں گے صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک پولنگ جاری رہے گی پولنگ سٹیشنز پر سامان کی ترسیل پنجاب سے قومی اسمبلی کے دو، کیپی کے دو اور سندھ کے ایک حلقے میں کل زمنی الیکشن ہوگا صبحی حلقوں میں پنجاب کے بارہ، ولوچستان اور سندھ کے دو دو حلقے شامل الیکشن کمیشن نے مانیٹرنگ اور کنٹرول سنٹر قائم کر دیا اسمبلیہ پہلے تو کہا کہ اب بڑائی گئی ہیں اب تو یہ ہے کہ اسمبلیہ بیچی گئی ہیں اسمبلیہ خریدی گئی ہیں ستر عرب پہ حریدی ہے یا اسی عرب پہ حریدی ہے یا سو عرب پہ حریدی ہے تکتلی حکمرانوں کا سامنے رکھ کر پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے جالی حکمرانوں کو حکومت نہیں کرنے دیں گے ہم نے نہ پہلے غلط اسلیم کیا نہ اب کریں گے سربرا جی یو آئی مولانا فضل رحمان کا کھڑا پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا عام انتخابات میں شر ناک دھاندلی کی گئی جالی نمائندے اقتدار میں لائے گئے بتایا جائے اسمبلیہ کتنے میں خریدی گئی مولوچستان سے تحریک اٹھی ہے دوسرے صبحوں تک جائے گی تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا ترجمان تحریک انصاف راوف حسن کا کہنا ہے کہ ہر طریقے سے پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ جو بھی کریں حوصلے پست نہیں ہوں گے آروز سے خالی کاغذات پر دستخط لیے جا رہے ہیں نامان نوارے آروز پر تشدد کیا جا رہا ہے ادھر بانی پی ٹی آئی کا چیف جیسس کو خط انصاف دینے کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات وزیراعظم پنجاب مریم نواز اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے وزیراعظم نے سعودی عرب کے عالی حکام کے حالیہ دورے پر گفتگو کی ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال عوام کو ریلیف دینے کے معاشی منصوبوں غیر ملکی سرمایہ کاری سمیت دیگر امور پر بات چیت پاکستان آئی ایم ایف سے بڑے بیل آؤٹ پروگرام کا خواہش مند بات چیت جاری وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا توپ ٹی وی کو انٹریو صحافیوں اور تنگ ٹینک سے ملاقات میں بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ بعض شعبوں کو بڑے پیمانے پر ٹیکس نیٹ میں اعلانے کی ضرورت ہے ذرات ریل سٹیٹ ان شعبوں میں شامل ہیں وزیر خزانہ کی چینی حمنصب سے بھی ملاقات سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تیز اعلانے پر اتفاق چینی ٹی وی کو انٹریو میں محمد اورنگزیب نے کہا اخراجات اور مہنگائی کم کرنے کے ریکنامات کر رہے ہیں عالمی بینک کے نائف صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائزر سے بھی ملاقات نئے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کو حتمی شکل دیے جانے پر بشرا بی بی کال شفاہ اسپتال میں میڈیکل چیک اپ انڈوسکوپی الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے ڈاکٹرز کے مطابق ریپورٹس نارمل ہیں اسپتال انتظامیہ ریپورٹس ہائی کورٹ میں جمع کر آئے گی پی ٹی آئی کے وقیل نئی پنجوتھا کہتے ہیں بنیادی طور پر کھانے میں زہر کے خدشات تھے میڈیکل ریپورٹ میں تمام خدشات واسع طور پر پائے گئے بشرا بی بی کے دل کے دائیں جانے بلوکیج ہے وزیر سہت کے پی کا پنجاب حکومت کو ایک اور خد بشرا بی بی کی سہت پر شدید تحفظات کا اظہار خد میں کہا گیا چاہتے ہیں کے پی کے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل تفصیلی مائنہ کرے تین ہفتوں سے زہر کا واویلہ مچایا ہوا تھا بشرا بی بی کی تمام میڈیکل ریپورٹس کلیر قرار دے دی گئیں وزیر اطلاع پنجاب آسماء بخاری کا کہنا ہے معمولی نویت کے گیسٹروں کی تشقیص ہوئی موسوفہ نے ٹیسٹ کے لیے ایک خون کے نمونے دینا مراسب نہیں سمجھا پی ٹی آئی کا ہائر پروپاگنڈ ایکسپوز ہو جاتا ہے قلال چوہدری بولے مانی پی ٹی آئی اہلیہ سمیت پھر جھوٹے ثابت ہوئے طبی مانے کے بعد جھوٹ سب کے سامنے آ گیا ٹوالٹ کلینر کا ایک بھی قطرہ نہیں ملا نہیں چھوڑوں گا پاکستانی بولرز نے نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کی دھجیاں بکھیر دی کیوی بلے بازوں کی ایک نچل نے دی پاکستان کو جیت کے لیے صرف اکیانوے رنز کا حدف نیوزی لینڈ کی ٹیم انیس میں آور میں آل آؤٹ ہو گئی مارک چپمن انیس رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے شاہین کی تین آمیر ابرار اور شاداب کی دو دو بکتیں نسیم شاہ نے بھی ایک کلی اڑائی ہارڈ ہٹر آزم خان نیوزی لینڈ کے خلاف سیری سے بہر انجری کے باعث کارٹ سے آؤٹ ہوئے داکٹرز کا آزم خان کو دس دن آرام کا مشورہ ریکووری پوری کریں ورن ایکشن کے لیے تیار رہیں وزر علیہ السین مراد علی شاہ محکمہ ایک سائز پر خفا ریکووری آنا کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کی ہدایت مراد علی شاہ نے کہا نئے ٹیکس مطارف کرائیں وصولیاں بہتر کریں پرانے ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں جن لوگوں نے نفرت کے کیساسد کی نفرت کے بیچ بو ہے آج وہ جیلوں میں پڑھے گئے آپ دیکھ رہے ہیں کونیں بولو اس وقت پاکستان کی عوام سب سے زیادہ مہنگائی کا مقابلہ کر رہی ہے اس وقت پاکستان کی عوام سب سے زیادہ بیروزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے جو مہنگائی کے ذریعہ عوام پس رہی ہے عوام کو ریلیف کس طرح دیا جا سکتا ہے عوام کو ریلیف کس طرح دیا جا سکتا ہے کہ عوام کو سہولتیں دی جائیں عوام کو سستی سہولتیں دی جائیں عوام کو اچھی سہولتیں دی جائیں کام کرنے ہوتے ہیں پی ٹی آئی دور میں ایک منصوبہ شروع ہوتا نظر نہیں آیا پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو صرف گالم گلوچ کا سبق پڑھایا عوامی حکومت عوام کے کام کرتی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انا میمن کا کہنا ہے پی ٹی آئی حکومت نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی نفرت کی سیاست کرنے والے جیل میں پڑے ہیں شرجیل میمن نے میرپور خاص میں بھی پیپلز بس سرویس کا افتتاح کر لیا امریکہ نے پاکستان کو آلات فراہم کرنے والی چار غیر ملکی کمپنیز پر پابندی لگا دی پاکستان کا امریکی پابندیوں پر ردعمل ترجمان دفتر خارجہ نے کہا امریکہ کی جانب سے تازہ ترین اقدامات کا علم نہیں ماضی میں بھی بغیر ثبوت الزامات لگائے گئے بیلیسٹک میزائل سے تعلق الزام میں کمپنیز پر پابندی آئے کی گئیں ماضی میں صرف شک پر فہرستیں بنائی گئیں اویس لگاری ایک سو اٹھاسی عرب کے بارے میں خط لکنے سے پہلے کے پی کے پندرہ سو عرب بقایجات پر بات کریں مشیر اطلاعات قیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ وفاق بجٹ میں سابق فاتح کے لیے مختص رقم کی ادائیگی کر کے آئینی ذمہ داری کرے وفاقی حکومت سے کوئی احسان نہیں مانگ رہے یہ ادائیگیاں ہمارا حق ہے جب میں نے فی آر دینا شروع کی تو وہ بہت ساری ہرڈل ہوئیں سی اے اے لہور اور مختلف لوگوں نے اس میں مجھے روکنے کی کوشش بھی کی تو سی اے والوں کے کچھ بندے یہاں پہ رسٹ کر کے لے کے جاتے تھے میری علاقے سے ابھی سی اے والوں نے ابلی طرف سے کوئی گھنڈا کریئٹ کیا ہے یہ ایک ایسا چو ہڈیارہ مختلف جو ہے نا منشاہت فروشوں کے ساتھ بلووس ہے میں یہ نوٹس میں دینا جاتا ہوں تمام اثران کے اور میڈیا کے اگر یہ سی اے والے میرے خلاف کوئی کاروائی کرتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو میرے خلاف وہ فیک ہوں گی ایسا چو ہڈیارہ کے سی اے ونگ پر سنگین الزامات محمد خالد نے کہا سی اے اہلکار منشاہت فروشوں سے ملے ہوئے ہیں اہلکار علاقے سے منشاہت فروش لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں ملزمان کی گرفتاری پر زابطے کی کاروائی بھی پوری نہیں کی جاتی منشاہت فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے پر حراسہ کیا جا رہا معاملے کی نشاندہی پر میرے خلاف چھوٹی رپورٹ مرتب کی جا رہی ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ایک سو انچاسویں پی ایم اے لانگ کورس نے پاسنگ آؤٹ پریڈ میں حصہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق دوست ممالک انچاس کیڈٹس بھی شامل چیمین جوائنٹ چیپس آف سٹاف اور ترک جنرل مہمان خصوصی تھے جنرل ساہر شمشات کی کیڈٹس اور ان کے والدین کو تربیت کی کامیاب تکمیل پر مبارک بات وزیر داخلہ سے ایرانی سفیر کی ملاقات ایرانی صدر کے دورے پر بات چیت محسن نقوی نے کہا علاقہ صورت حل کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہم ہے دہشت گردی اور دیگر چلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا آج ہم نے اگر کچھ کام کیا ہے اگر آپ سب نے نہیں دیکھا تو میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام بیٹ رپورٹرز کو سلیم بھائی کو کہتا ہوں کہ انہیں گورنر ہاؤس لے کر آئیں اگر آپ نے ان سے زیادہ تعریف نہیں کی تو آپ کے پیسے واپس ہیں گورنر صاحب کیا آپ الودائی ملاقاتیں کر رہے ہیں صحافیوں کا گورنر سندھ کامران تزوری سے سوال جواب دیا ملاقات ملاقات ہی ہوتی ہے پہلی ہو یا آخری ہم جائیں نہ جائیں ہمارا کام بولتا ہے صحافی دیکھیں گے پہلے گورنر ہاؤس کیا تھا اب کیا ہے سستی روٹی نہ بیچنے والوں کے خلاف ایکشن لاہور میں نانسٹاپ چھاپے اب تک ایک ہزار سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ملتان نے چھاپوں کے بعد روٹی سستی راولپنڈی کے نانبائیوں کو بھی اقل آ گئی مذاکرات کے بعد ہر تال ختم کرتی وزیراعہ پنجاب کی عداد پر وزیر خوراک ولال یاسین کا فیصل آباد میں کریک ٹاؤن مقدف علاقوں میں چھاپے تین لاکھ جرمانے اور سالگیرا مبارک راک سٹار گلوکار علی ازمت چون برس کے ہو گئے ہر دور میں گانے سپر ہٹ ہوئے